سبسکرائب کریے ایوالف کو اور جانتے رہیے مرشل آرٹس کی باریکیاں چیٹنگ سے جتایا ہے اسے غرنہ تم سب جانتے ہو کہ میں ہی وینر ہوں اس چہر میں تو آپ جیت ہی نہیں سکتے جہاں یہ آدمی موجود ہے وہاں صرف اسی کے پلیئرز جیتیں گے آپ صحیح ہیں اور یہی پرم سکتے ہیں لگ بھگ ہر انٹر سکول، ڈسٹریک، سٹیٹ اور نیشنل چیمپینشپ میں چیٹنگ ہوتی ہے بہت پہلے سے ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی کئی انٹرنیشنل چیمپینشپ میں بھی چیٹنگ ہوئی ہے اور یہاں تک کی کومن ویلت اور اولمپک گیمز میں بھی کچھ پلیئرز کو چیٹنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پورے کنسپٹ کو بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب اس میں شامل ہیں چیٹنگ کی شروعات تو انٹری سے ہی ہو جاتی ہے انٹری کرواتے وقت کئی سینئر پلیئرز اپنا غلط ایج بروف لگاتے ہیں کچھ پلیئرز تو پوسٹ ڈیجویٹ ہونے کے بعد بھی ڈیٹ آف برچ چینج کر کے دوبارہ ٹینتھ کلاس کرتے ہیں تاکہ وہ جونئر ایج گروپ میں کھیل سکیں پر سوال یہ ہے کہ ایک کھلاڑی نے یہ سب کرنا سیکھا کہاں سے اس پرنسیپل نے کس بیس پر ایج کم کر کے ٹینتھ کلاس میں ایڈمیشن دیا سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوچ نے اسے ڈائریکلی یا انڈائریکلی سپورٹ کرا ٹورنمنٹ کی اوفیشلز نے ڈاکیومنٹس کا صحیح طرح سے ویریفیکیشن کیوں نہیں کیا اس طرح کے اور بھی ڈھیروں سوال ہیں جنہیں ہم اٹھا سکتے ہیں پر ان سوالوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیوں؟ یہ اس ویڈیو کے انڈ تک ہم جان جائیں گے اور یہ صرف ٹائکوانڈو باکسنگ یا ریسلنگ ہی نہیں بلکہ لگ بگ ہر گیم کا یہی حال ہے اس کے بعد چیٹنگ ہوتی ہے ویگن میں نیشنل لیول تک کی چیمپنشپس میں تو یہ عام بات ہے کچھ کھلاڑیوں کا وزن پہلے ہی لے لیا جاتا ہے کچھ کھلاڑیوں کو سو گرام اوورویٹ ہونے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو کچھ کھلاڑیوں کے دو، تین اور کبھی کبھی تو چار کلو تک کے ویٹ ڈیفرنس کو اگنور کیا جاتا ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کچھ چیمپنشپس میں تو دس کلو تک کا انتر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اوپننٹ پلیئر کا ویٹ زیادہ ہے اور ہم ویٹ چیک کرانے کو کہتے ہیں تو اوفیشیلز یا اوگنائزر صاف منع کر دیتے ہیں کہ ویٹ چیک ہوگا ہی نہیں پر اگر آپ سینئر کوچ ہیں یا کسی بھی طرح سے انہیں کنونس کر لیتے ہیں اور ویگ مشین پر جب دو، تین یا چار کلو تک کا انتر آتا ہے تب وہ یہ کہتے ہیں کہ ویگن کے وقت کھلاڑی نے ویٹ لوس کیا تھا اور دس کلو کے انتر پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن ایرر ہے غلطی سے اس کیٹیگری میں لکھ گیا ہوگا اس کا نام اس کے بعد شروع ہوتی ہے مین چیٹنگ ٹورنمنٹ میں اگر سینسر چیز گارڈ نہیں ہیں تب تو بلے بلے اپنا ہی پلیئر جیتے گا چیز گارڈ کی 50% ککس کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی اور فیس پر اپنے پلیئر کی تو ساری ککس کاؤنٹ ہوں گی پر اپونینڈ کی ککس پر کہا جائے گا کہ ٹچ ہی نہیں ہوئی ہیں اور بینہ سینسر چیز گارڈ کے پنچس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مارتے رہو ہر بار کسی نہ کسی ریزن سے انہیں انویلڈ قرار دیا جائے گا اگر اپونینڈ اچھا کھلاڑی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا پلیئر آسانی سے نہیں جیت پائے گا تب سینٹر ریفری اپنی دیوی شکتیوں کا استعمال کر کے پورا گیم چینج کر دیتا ہے سینئر پلیئرز سینئر کوچ اور ایکسپیریئنسڈ سینٹر ریفری اس بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے اگر تب بھی بات نہیں بنی تو جیوری سکور میں مینپلیشن کرا کر ایک اور راؤنڈ کرا دیتا ہے پھر بھی قصر بچتی ہے تو اینڈ میں سپیریٹی دے کر اپنے پلیئر کو وینر گھوشت کر دیا جاتا ہے کہانی ختم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گولڈن راؤنڈ کیوں نہیں ہوا اس وقت باقی سب بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو سوفید چیٹنگ ہوئی ہے اور آپ اپنے فون سے کری ہوئی ریکارڈنگ دکھاتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ پرسنل ریکارڈنگ ویلیڈ نہیں ہوتی پھر افیشنل نیشنل ٹورنامنٹ میں جب آپ اپلیکیشن اور فیز دے کر پروٹسٹ فائل کرتے ہیں تب ٹیکنیکل کمیٹی اورگنائزر اور ٹیم کوچ کو ایک روم میں بٹھا کر چائے اور وزکٹ کے ساتھ پوری رامائیر پھر سے سنی جاتی ہے اور دو تین گھنٹے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ آپ جائیے کمیٹی اپنا فیصلہ سنا دے گی اور شام کو یا اگلے دن دو پیچ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے جس میں کٹھن شبدوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ریفریز کا ڈیسیجن ہی لاسٹ ڈیسیجن ہے اور یہ سب قائدے سے ہو رہا ہے ہم انہیں غلط ثابت نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ پلیئر اوور ایج ہے ہم یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ اوور ویٹ ہے بینا سنسر والے ٹورنامنٹ میں سبھی پنچ اور ککس کے پوائنٹ اس لیے بھی نہیں ملتے کیونکہ کورنر ریفریز اتنے ایجوکیٹ نہیں ہیں ان کے ریفلیکسز اتنے شارپ نہیں ہیں ان میں ایجلیٹی اتنی نہیں ہے کہ اتنی سپیڈ سے لگاتار آرہ رہے ویلیڈ اٹیکس کو نوٹ کر پائیں زیادہ تر چیمپینشپس میں کورنر ریفریز چینج نہیں ہوتے اور لگاتار کورنر پر ریفرنگ کرتے کرتے ان کا دماغ اتنا ایفیشنٹلی کام نہیں کرتا سینٹر ریفری کا کام سب سے زیادہ محنت کا ہوتا ہے اسے سب طرف دھیان دکھنا ہوتا ہے پوائنٹس پینلٹیز ٹائم اور بھی بہت کچھ ان سب کے بیچ کبھی کبھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جو انٹینشنل ہی نہیں ہوتی پرسنل ویڈیو ریکارڈنگ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو اب ہم کیا کریں اووریج اور اوورویٹ کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پر سکور مینپلیشن تب ہوتا ہے جب یا تو برابر کی فائٹ چل رہی ہو یا کلیر پوائنٹس نہ آ رہے ہو جیسے پورے راؤنڈ میں آپ کے پلیئر نے دس دولیو چاگی چس گارڈ پر ماری اور اوگنائزر کے پلیئر نے آٹھ دولیو چاگی ماری تو اوگنائزر کے پلیئر کو تو آٹھو ککس کے پوائنٹس دیے جائیں گے پر آپ کے پلیئر کو چھے یا ساپ ککس کے اور پوائنٹس پر ویڈیو ریپلی کی ریکویسٹو آپ کر ہی نہیں سکتے پھر بھی اگر آپ سینئر کوش ہیں اور تھوڑا جھگڑا کریں تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آپ کے کھلاڑی نے دس ککس چلائیں پر صرف ساتھ ہی ککس ہی تھی اور امپیکٹ سے تھی اور آپ کے پلیئر کی فیس ککس کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ ٹچ ہی نہیں ہوئی اور ایسا اس لیے کیونکہ آپ نے کلیئر پوائنٹ نہیں نکالے اگر آپ چیٹنگ سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں آگے کھیلنا چاہتے ہیں تو خود کو تراشیے اپنی ٹریننگ کی انٹینسٹی کو اور بڑھائیے اپنی فائٹ کو اور امپروف کریے اور کم سے کم آٹھ یا دس پوائنٹ کا گیپ رکھئے اگر پہلے راؤنڈ کا اسکور آپ کے اکورڈنگ نہیں آتا تو اپنینڈ کو نوکاوٹ کریے اس کے علاوہ جیتنے کا کیونکہ چیٹنگ ہوگی پر اس کا کوئی پروف نہیں ہوگا اور اگر پروف نہیں تو جرم ہوا ہی نہیں اس لیے ون سائیڈڈ گیم کھیلیے جیتیے اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کرا ہے تو ابھی سبسکرائب کریے ایوالف کو اور جانتے رہیے مارشل آرٹس کی باری کھیا